ہاں جی اسلام علیکم آج کی بیڈو میں میں آپ کے لئے بھائی ایک نئی اپلیکیشن لے کے آ چکا ہوں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے افیشل لانچ ہو چکی ہے بھائی اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس کوئی بھی بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین رہتی ہے جس کی عمر باون سال سے کم ہو ٹھیک ہے اور وہ ریل ہو اس کے پاس سرٹیفیکیٹ بھی مجود ہو ایسی تمام خواتین کا آپ اس اپلیکیشن کے اندر اندراج کریں گے اس کے بعد وزیراعلا مریم گواز شریف کی طرف سے یہ ایک نیا پورٹل جاری کیا گیا ہے اس کے بعد تصدیق ہوگی ویل فیر سوشل دفتر سے اس کے بعد ہی ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک جنور دیا جائے گا اب بات کریں گے اس میں ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے اس اپلیکیشن کرنی ہے آپ کو دسکرپشن میں دیا جائے گا آپ نے اس کو وہاں سے جوئن کرنا ہے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ہم نے نیچے اپنا ویٹس اپ گروپ بھی دے دیا ہے اس کو جوئن کر کے آپ ہمارے سا رابطہ بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اپلیکیشن اس طریقے سے آپ نے اوپن کرنی ہے آپ نے موبیل فون کی لوکیشن بھی آن کر لینی ہے سب سے پہلے آپ نے ریجسٹر پہ آ جانا ہے ریجسٹر پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو عورت کا شنافی کار نمبر لگانا ہے امیدوار کا نام کا مطلب کہ آ اس کے شوہر کا نام عورت کا نام لگانا ہے عورت کا سوری اس کے بعد سر براہ مطلب سر براہ کا اس کا نام لگانا ہے شوہر کا اگر وہ اطلاق جافتا ہے تو اس کے یہاں پہ ابو کا نام لگانا چاہیے یہاں پہ آپ نے کورس سیلیکٹ کرنا ہے اگر اس کو ڈیووز ملی ہے تو آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے مطلب طلاق یافتہ ہے اگر بیوہ ہے تو آپ نے بھئی یہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ بھئی آپ نے تریخ پدیش سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے عمر آپ نے پھر خود پہ خود بھی آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ فونمبر لگانا ہے چھئی ڈیجٹ کا پاسورٹ یا آٹھ ڈیجٹ کا پاسورٹ دونوں جگہ پہ سیم ہونا چاہیے اڈریس لگانا ہے سی این ای سی سے دیکھ کے یہاں سے ڈسٹک تحصیل اور یہاں سے موزہ لگانا ہے یہاں پہ آجی کا آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ پکچر اور یہاں پہ بیک آپ کو آپشن مل جائے گا کیا آپ کو پچھلے پانچ سالم حکومت کے کسی بھی سکیم سے جنوار ملا ہے تو ییس اگر نہیں ملا تو نو اس سکیم کے طرح میں ایک سال تک جنوار رکھنے کا پابند ہوں ریجسٹر بھی کلک کر دے رہے گا تو آپ کا فینلی جو ڈیٹا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا جیسٹ آپ کو ریپلائی ایس ایم ایس بھی آ جائے گا تھیکس فر واشنگ